ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر انیس مومن خواہ مومن مومن خواہ مومن جو ہے غالب کے بعد کے شاعر ہیں اور انہوں کے غزل کے میدان میں انہیں بھی فکر ہمارے ہیں ان کی غزل کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے مومن خواہ مومن کے بارے میں جان لیں یہاں پہ ہے کہ غالب کے بعد مومن اہد ذری کے دوسرے بڑے شاعر ہیں غزل ان کا اصل میدان ہے ان کی غزل کا دائرہ حسن و اشتق محدود ہے لیکن اس محدود دائرے میں انہوں نے ایسا کمال کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج اتنا زمانے بعد بدل جانے کے بعد بھی اہل نظر ان کی غزل پر فریدتا ہے یعنی آج بھی ان کی غزل کو پسل کیا جاتا ہے مومن کے آباؤ اجداد کشمیر کے رہنے والے تھے لیکن مومن کی ولادت اٹھارہ سو میں دلی مہی افتدائی تعلیم گھر میں پوری کرنے کے بعد علماء دین سے فارسی عربی کی تعلیم حاصل کی شاعری شروع کی تو شاہ نصیر سے رجوع کیا لیکن جلد ہی یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا مومن نے اردو غزل میں اچھوتا انداز کی بنیاد ڈالی اور اپنی بات کہنے کا ایک ڈھگ نکالا وہ اپنے محبوب سے کوئی بات اس طرح کہتے ہیں جیسے ان کے بھلے کی کہہ رہے ہوں اور اس میں محبوب کا ہی فائدہ نظر ہو لیکن ذرا غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے یہ تو صرف بات کہنے کا انداز ہے مومن نہ صرف اردو زبان پر دسترس حاصل کی بلکہ انہیں فارسی زبان پر بھی قدرت تھی وہ ایک غیر معمولی ذہن کے مالک تھے انہیں منطق قیت نجوم ریاضی اور شطرنج میں بھی مہارت حاصل تھی مومن نے اپنی شاعری و مختلف اسناف سخن کو کامیابی کے ساتھ برتا ہے لیکن جس سے انف سخن کے لیے وہ مچھور ہے وہ غزل ہے غزل کی عام روایت کے مطابق مومن کا زیادہ تر کمال حسن و عشق کے گرد گھومتا ہے عاشق اور معاشق کے درمیان جو باتیں اور واقعات ہوتی ہیں ان کا عاشقانہ بیان کو معاملہ بندی کہتے ہیں معاملہ بندی مومن کا خاص میدان ہے اگرچہ اس طرح سے انہوں نے غزل کا دائرہ محدود کر دیا لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس محدود دائرے میں جدتیں پیدا کیا اور اپنے کلام نے معاملہ بندی کو بڑی خوبی سے نبایا مومن کے اکثر اشار بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اشاروں اور ادوری باتوں سے زیادہ کام لیتے ہیں ان کی تجویات اور استعارات ان کے سلیغہ بندی کا ثبوت ہیں نازو خیالی اور مضبون کی مضبون آفرینی مومن کے کلام کی ام خصوصیت ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مومن کی نازو خیالی کے معاملے میں اپنے تمام ہم اثر شہرہ جیسے زو، قالب، زفر، عارضو، زہبائی وغیرہ بھی سبقت رکھتے ہیں مومن بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہے درباری زندگی اور مدہ گوئی کو انہوں نے پسند نہیں کیا بادشاہ اور امیروں کی خوش آمد انہیں گوارہ نہیں ہوئی حالانکہ ان کے دیوان میں چند خصیدے بھی ہیں موجود ہیں انہوں نے کئی مصنویوں میں زندگی کی حقیقتیں بیان کی یعنی ان مصنویوں میں زندگی کی سادی اور سچی باتیں آسان اور روا زبان میں پیش کی گئی مندرجہ بالا خوبیوں کے علاوہ مومن کی تاریخ گوئی میں بھی کمال حاصل ہے نت نئے انداز کی تاریخیں لکھتے ہیں جس میں ذرافت بھی بیدہ ہو جاتی تھی چلی ان کی غزل کو پڑھ لیتے ہیں وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہی آنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد وہ جو لطف مجھ پہ تھا بیشتر وہ کرم کہتا کہ تیرے میرے حال پر مجھے سب سے زیادہ مجھے سب ہے یاد زرہ زرہ تجھے یاد ہو کے نہ یاد وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں ہر ایک بات پر روٹنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیان سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد جیسے آپ گنتے تھے آشنا جیسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی مومن مبترہ تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ان کی جو غزل ہے بڑی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں وہ مزہ آتا ہے پرنے میں معاملہ بندی کی سے کہتے ہیں جس شہر میں آشق اور معاشرک کے بھی جو باتیں اور واقعات ہوتے ہیں اس تا عاشق آنا بیان کو معاملہ بندی کہتے ہیں معاملہ بندی مومن کا خاص میلان مطلب جو آشق اور معاشرک کے بھی باتیں ہوتی ہیں اسے معاملہ بندی کہتے ہیں اور یہ جو مومن کا خاص میلان دوسرے شہر میں ذرا ذرا کے ذریعے احام پیدا ہوگا اس کے دونوں معنی بتائیں ذرا ذرا احام ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہاری سب مہربان اور کرم فرمایا ابھی تھوڑی تھوڑی سی یاد دوسرا معنی یہ بھی ہوتکتے ہیں میں تمہاری سب مہربانی اور کرم فرمایا معمولی معمولی حصہ بھی اچھی یاد یاد یعنی چھوٹی چھوٹی مہربانی مجھے خوبی آگئی کہنا نہ ہوگا کہ مومن کے قرآن میں اکثر جگہ احام اس طرح ہے کہ وہ حسن بن جاتا ہے لیکن کہیں کہیں اس بہت حیب کی شگل اختیار کر لیتی کیونکہ پڑھنے والا ذہن شیر کے اثر محفون تک نہیں بہت چھوٹا ہوتا مقتے میں مومن نے عاشق کو جن کی خصوصیات کو بیان کیا ہے وزد کے آخری مکسے کو مفتہ کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے شاعر پہلے گزرے ہوئے تام واقعات کو طویل سلسلہ بیان کرتا ہے اس کے بعد اپنے محفوب سے مخاطبوں کا کہتا ہے جسے تم اپنے عزیزوں اور رقیبوں شمار کرتے تھے آج بھی میں وہی ہوں جسے تم اپنا وفادار اور خیرخواہ مانتے تھے میں وہی سچا عاشق ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے پھر آج تم مجھے کیوں نہیں پہچانتے ہیں مقتے میں شاعر نے محفوب کے دل میں دوبارہ محبت جگانے بھی کوشش کیا اور تم کچھ اچھا عاشق بتایا بھائی یہ ویری امپورڈنٹ ہے غزل کی ردیف کیا ہے اس میں کیا خوبی ہے ردیف اسے کہتے ہیں جو غزل یا قصیدے وغیرہ کے آخر میں قافیے کے پیچھے برابر آتا ہے اس غزل کو ردیف کہتے ہیں تمہیں یاد ہوگے نہ یاد اس کی سب سے بڑی خوبی ہے یہ کافی لمبی اور مترم ہے اور غزل میں اتنی لمبی ردیف بہت کم لوگوں گے ہاں مکتے ہیں اب سوال آتا ہے غزل مسلسل کی داریف کی مسلسل غزل کسی دیتے ہیں امپورڈنٹ ہے یہ بھی اس میں بہت سارے کوششن ہیں کہہ رہے ہیں کہ غزل عام طور پر غزل کے ہر شیر میں الگ الگ مضبون بیان کے جاتے ہیں اور اشعار میں بامیر اپنی ہوتا ہے لیکن غزل میں مربود مضامن بیان کرنے کی گن جائے یعنی شاہر اگر چاہے تو پوری غزل میں ایک ہی بات کو پھیلا کر گئے ایسی غزل کو غزل مسلسل کھاتے ہیں یعنی وہ غزل جس میں مربود مضمون کو بیان کہا جائے اپوری غزل میں ایک ہی موضوع بیان کہا جائے غزل مسلسل کہلاتی ہے شطرگاب کسے کہتے ہیں مثال شیر میں ایک ہی شخص کے لئے تعظیم و تقریر تعظیم و تحقیر کے الفاظ استعمال کرنے کے انداز کو شطرگبا کہتے ہیں جیسے اس غزل کے مقتے میں محبوب کو پہلے آپ اور پھر تم سے مخاطب کیا اب بھائی اگلا کوشن بڑھا ہے سنتِ تضاد کی تعریف لگے اور دو مثال بھی جئے اس الفاظ جو باہم متضاد ہوں یعنی معنی کے ادبار سے ایک دوسرے کی جیلوں اس کے استعمال کو شاہری میں سنتِ تضاد کہتے ہیں جیسے اس شیر میں بھولنا اور یاد ہونا تضاد ہے اس کی دوسری مثال ہے روٹنا اور منانا اب اگلا سوال مومن کے اندازے میں پہلے بھی آ چکا ہے مومن کے اندازے میں سب سے جدہ انہوں نے شاعرانہ جمال کی مثال کم نظر آتی ہے ان کی شاعری میں عشق تعشق جاری و ساری نظر آتا ہے مومن کا سب سے بڑا جہرم کے کلام کی ساتھ امر ساری تو گئی امر تو ساری تو کٹی عشق بطا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ زیر نظر غزل میں مومن اپنے مخصوص شیری اور نرم لہجے کو محبوب کے ساتھ گزائی و نمیات بیاد دلاتے ہیں مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کا اندازے بیان بہت دلکش اور دلنشی اور اندازے بیان کو مزید دلکش بنانے کے لئے بحر کا اندخاب موضوع کی مناسبت سے کرتے ہیں مومن کا لہجہ نرم اور شیری ہے ٹھیک ہے حسن مقتع کسے کہتے ہیں یہ زبردست سوال ہے حسن مقتع کسے کہتے ہیں شیر میں جس حسن مقتع کسے کہتے ہیں اس میں شاعر تخلص کو اس طرح نباتا ہے کہ دوسرا الفاظ اسے مطابقت ہے مومن اپنے تخلص کو اکثر اوقات مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں یہ ہو جائے کہ ان کیا حسن مقتع کی جتنی مثالیں کسی ہو شاعر کے یہاں نہیں اپنے شاعر کو معنی خیز بنا جائے معنی کے ساتھ مندہ زیل کی تشریح کی جو جو ہم میں تمہیں قرارتا تمہیں یاد ہو یا یاد ہو وہی بات آجانی نہیں باہتا تمہیں یاد ہو اس میں وہی بات بتائی گئے جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ مجھے سب یاد ہے تمہاری ہر بات ہے تمہیں احسان ہے تمہیں احسان ہے تمہیں احسان ہے اس کے بعد اگلا شاعر ہے وہ جو لطف مجھ پیتا بیشتا ہے وہ کرم کی تھی میرے حال پر مجھے سب یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مطلب ہر ایک بات یاد ہے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد پھر اسی طرح اگلا شاعر ہے کہ وہ نئے گلے وہ شکایا تھے وہ مزے مزے کی ہکایا تھے وہ ہر ایک بات پر اوٹنا تمہیں یاد ہو بھائی وہی ساری باتیں جو آشب و آشب چوش ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ ہیں اس کے بعد کوئی بات اگر ہوئی تو تمہارے دل کو بری لگی تو بھائی ہاں سے پہلے بھولنا تمہیں یاد ہو جائے اگر ایسی کوئی بات ہے تو بھول جانا کیونکہ عشق میں یہ ساری چیزیں بیکار ہوتیں ان کا کوئی معنی نہیں جیسے آپ گنتے تھے آشنا جیسے آپ کہتے تھے با وفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو جائے بھائی اس شیئر میں کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہی سچا آشب ہوں جیسے ہوں جو چاہا ہے اس کو تو اپنا محبوب سمجھتے ہو یا اپنا رقی میں وہی ہوں لیکن میں سچا ہوں یعنی اپنے محبوب کو دوبارہ سے اس کا دل جیتے ہوئی کوشش ہوں مختصر یہ ہے کہ زیر غضر حلیات سے کامیابے لفظوں کے استعمال بھائی میں اس نے نظم لفظی اور مانوی دونے ادبار سے کھانے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یہ ویڈیو پسند آئے یہ ویڈیو پسند آئے یہ لائک کریں شیئر کریں شکر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نائی اوز ڈیو اور انہوں کے ایڈمیشن کے لئے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 9136183233 اس چپٹر کی پی ڈیو بھی آپ کو ڈسکرپشن ممنون جائے گی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمارا کو ایسا بہت لفظ آئے گے شکریہ